کیا عمران خان نے مارشاللہ لگانے کی تجویز دے دی ہے؟ عمران خان نے جی ایچ کیو کے باہر پہنچ کر احتجاج کرنے والے کارکنوں کے بارے میں کیا کہا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی اور جماعت پر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے؟ ڈیجیٹل دہشتگردوں کی گرفتاریوں کا پلان کب مرتب کیا گیا؟ فائر وال کی تنصیب اور گمراہ کن مواد کو روکنے کا تجربہ کیا مکمل ہو چکا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو راجیش ریڈی کا لکھا ہوا ہے اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم؟ خود کو سمیٹھتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون ناراض ہیں زمین سے خفا آسمہ سے ہم اب تو سراب ہی سے بھجانے لگے ہیں پیاس لینے لگے ہیں کام یقین کا گمہ سے ہم لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا کچھ اور کہتے رہ گئے اپنی زباں سے ہم غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر مایوس ہو کے لوٹے ہیں ہر ایک دکاں سے ہم میں یاصر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاؤگ دیکھ رہے ہیں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جینلل احمد شریف ساتھ کی اس پریس کانفرنس میں ایک سمت کا تائین کیا گیا ہے آج ایک اخترہ نکالی گئی ڈیجیٹل دہشتگر اور کہا گیا کہ ان دہشتگردوں کے خلاف مارچ نکالیں کہا گیا بنو واقعے کے حوالے سے کہ شواہد موجود ہے مسلح جتوں نے فائرنگ کر کے دیوار گرائی بچوں کو ہاتھوں میں پتھر تھما کے دے دیئے ایک گھنگامہ کھڑا کر دیا گیا کہ فوج نے نہتے لوگوں کے اوپر سیدھی گھونیاں چلائی ہیں پرانی تصاویر نکال کر دکھائی گئیں کہ بنو میں بچوں کو مارا گیا کہا گیا کہ بنو دہشتگردی کے ساتھ سوشل میڈیا پر فوج کو بدنام کرنے کے لیے دہشتگردی تیار بیٹھے ہوا دوسرے ممالک کے بچوں کی تصاویر جو تھی وہ سوشل میڈیا پر لگا کے ہمیں بدنام کیا گیا پھر ایک سوال اٹھایا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ایل پی جو دھرنا دیتی ہے وہ آپ لوگ ہی کرواتے ہیں اور آپ لوگ ہی انہیں واپس بھیج دیتے ہیں تو جواباً انہیں نے کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے لا کے انہیں بٹھایا ہے پھر انہیں نے کہا کہ کل کو کوئی کلدم جماعت آ کے دھرنا دے دے تو کیا پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ فوج نے لا کے بٹھا دیا اب اس میں انہوں نے جب کلدم جماعت کا تذکرہ کیا تو پھر آگے چل کے انہوں نے صرف ایک سیاسی جماعت کا تذکرہ کیا کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا صرف ایک کا جماعت اسلامی کا کہ کل کو جماعت اسلامی بھی آ کے بیٹھا ہے تو کیا کہیں گے ہم نے لا کے بٹھایا اب جو ان کی طرف سے جماعت اسلامی کا نام لیا آ گیا اور پھر یہ ایک آ گیا کہ ڈیجیٹل کے اوپر پھیلتی جو دہشت گردی ہے اگر اس چیز کو ہم سپیس دیں گے تو یہ رکے گی نہیں آگے بڑے گی اور فیک نیوز پھیلانے والوں کو آزادیہ رائے کے نام پہ ہیرو بنایا جاتا یہ بات تو ماننے لائک ہے اس کے اوپر اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں تو اس پہ دادے تحسین دینی چاہیے کہ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں لیکن جو صرف اپنی منشاہ کے حساب سے نیوز پھیلا دیتے ہیں ان کے خلاف کیا کرنا ہوگا یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے لیکن اس زمن کے اندر اقدامات تو حکومت کو اٹھانا ہے فوج تو اقدامات نہیں اٹھا سکتی حکومت اٹھائے گی تو کیا حکومت کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ اقدامات اٹھائے کیا حکومت جو مخالفین پر اقدامات اٹھاری ہے وہ گھر سے بھی اس کا آغاز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ایک سوال بنو معاملے کے اوپر کلیریفیکیشن پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے آئی کہ اسی عوام کے اندر موجود لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا پھر جب جماعت اسلامی کا تذکرہ کیا گیا صرف جماعت اسلامی کا نام لیا گیا تو اس کے پیچھے وجوہات کیا بنو کے اندر جو احتجاج ہو رہا تھا پورم نے احتجاج انہوں نے کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے پاک فوج کی حمایت میں ہوتا ہے ملک میں امن کے لیے ہوتا ہے تو احتجاج ہر کسی کا حق ہے احتجاج ہونا چاہیے اس احتجاج کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ جماعت اسلامی کے صادق سینیٹر مشتاک احمد صاحب کر رہے تھے وہاں پر جو نعرے لگائے گئے اور جن نعروں کا تذکرہ آج پریس کانفرنس میں کیا گیا وہ نعرے بھی انی کی طرف سے لگائے گئے تو جب آج کی پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی کا تذکرہ کیا گیا ہے تو مظاہر یوں لگتا ہے کہ یا تو جماعت اسلامی کوئی دھرنا دینے کے درپے یا پھر جماعت اسلامی جو ہے اس کے اوپر بھی بین لگ سکتا ہے یہ بنو کے واقعے کو بنیاد بنا کے کہ وہاں پر اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے شرنگیزی کو ہوا دی گئی ہے جس کے بعد بنو کینٹ کے اوپر حملہ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی اب دیکھئے کہ زمن کے اندر کیا اقدامات ہوتے ہیں لیکن آج جو دیجٹل دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا گیا تو آج اس کی پہلی بازابتہ گرفتاری بھی عمل میں آئیے اس پریس کانفرنس سے پہلے پہلی بازابتہ کیوں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد میں پی ٹی آئے کا جو سیکرٹری ایٹ تھا وہاں پہ قائم ڈیجٹل میڈیا سیل کے مرکزی دفتر پہ آج پولیس نے چھاپا مارا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شواہب کی بنیاد پہ چھاپا مارا ہے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے کا ڈیجٹل میڈیا مرکز جو ہے یہ انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی سطح پہ ڈس انفورمیشن کا مرکز بنا ہوا ہے غلط خبریں پھیلارہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کو جو ہے وہاں پہ تباہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پی ٹی آئے ڈیجٹل میڈیا سیل سے تمام ثبوت تحویل میں لے لیا گیا وہاں پہ جتنے بھی کمپیوٹر سے ان کو اٹھا لیا گیا وہاں پہ جتنی سکرینز نصب تھیں وہ بھی اٹھار لی گئیں کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ رعوف حسن کی نگرانی میں چلایا جا رہا ہے اور رعوف حسن کو اس بنیاد کی اوپر گرفتار کیا گیا پہلے یہ حبر ریپورٹ ہوئی تھی کہ رعوف حسن کے ساتھ بیریسٹر گوہر بھی گرفتار ہو چکے لیکن اسلام آباد پولیس نے ان کی گرفتاری اور خواتین کی گرفتاری کی تردید کر دی رعوف حسن صاحب تو گرفتار ہوئے بیریسٹر گوہر نے ماد نے کلیم کیا کہ مجھے گرفتار کیا گیا اور ماد نے ان کی جانب سے چھوڑ دیا گیا پولیس نے سیکیٹری ایٹ سے کمپیوٹر سمیت دیگر سامان بھی ضبط کر لیا یہ پہلی بازابتہ گرفتاری کیوں ہے کیونکہ ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے وابستہ جو افراد تھے ماضی قریب کے اندر اگر وہ گرفتار ہوئے تو کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے بازابتہ اور پر گرفتاری نہیں ڈالی گئی عدالتوں کے اندر وہ موجود ہیں تو یہ باقاعدہ طور پر ایک پارٹی کے ترجمان کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ ڈیس انفرمیشن پھیلانے کا موجود بن رہے ہیں تو ان کی جو گرفتاری ہے یہ پہلی بازابتہ گرفتاری ہے جس کو فاری طور پر کلیم کر دیا گیا کہ ان کو ڈیجٹل دہشتگردی کی بنیاد کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے تو اس سے یہ سلسلہ کتنا اور چلے گا پاکستان تحریک انصاف اس زمن کے اندر کتنا ریٹیلیٹ کرے گی اور اس کو نقیل ڈالنے کی کس حد تک کوشش کی جائے گی کیسز کے حوالے سے منظر نامہ کیا بنے گا پرویز خٹک صاحب جو پہلے ایک بیان دے چکے ہیں جنہوں نے آکے بیان دیا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ گیس کے اندر جب عدالت کے روبرو وہ موجود تھے اور سامنے عمران خان صاحب بیٹھے تھے جب وہ بول رہے تھے تو خان صاحب مو پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری بیریسٹر شہزاد اکبر کے اوپر ڈال دی تھی کہ انہوں نے ہمارے اوپر زور دیا تھا اب آکے وہی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیان میں تصحیح کرنی ہے تو تصحیح میں کیا وہ عمران خان کو بھی مرد الزام ٹھہرائیں گے یہ ایک سوال ہے دوسری طرف اڈیالہ جیل میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا ماضی کا عوالہ دیا کہ کب زمان پاک پہ پولس نے حملہ کیا وہ کلا نے یقین دہانی کروائی کہ ہم شاملے تفتیش ہوں گے گرفتاری بھی دیں گے اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پہ پولس نے دھاوا بولا اندر اور باہر شیلنگ کی گئی وہ اپنے اس بیان کے اندر یہ کہہ گئے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا اپنی گرفتاری سے پہلے جی ایچ کیو کے سامنے پورم نے احتجاج کی میں نے ہی کال دی یہ آج انہوں نے تسلیم کیا پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ کہا کرتی تھی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جی ایچ کیو کے باہر تک یہ لوگ کیسے پہنچے جی ایچ کیو پہ حملہ آور کیوں ہوئے جی ایچ کیو کے باہر پورم احتجاج تو کیا جا رہا تھا لیکن کس کے کہنے پہ بھی یہ آگے بڑھے یہ انہوں نے پہلے کلیم نہیں کیا کہ ہم نہیں کہا تھا جی ایچ کی کے باہر جا آج وہ یہ کہہ گئے کہ جی ایچ کیو کے باہر جانے کی بات میں نہیں کی تھی کہ پورم احتجاج وہاں پر جا کر کریں پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ اس طرح کی محول اس طرح کی سیاست اس طرح کی حکومت سے بہتر ہے آپ مارشل لاہ لگا دیں یعنی اس جمہوری نظام میں خان صاحب نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ چل رہا ہے یہ بھی جمہوری نظام نہیں ہے یہ جو حکومت چل رہی ہے تو اس سے بہتر ہے مارشل لاہ لگا دیں یعنی فوج کو دعوت دی جا رہی ٹیک آور کرنے کی اب یہ بیان خان صاحب کے کیا مخالف جائے گا یا حق میں جائے گا یہ بھی ایک بات پھر بین الاقوامی جریدوں کو جو انٹرویو دیے گئے اس بارے میں سوال کیا گیا خان صاحب سے کہ خان صاحب وہ انٹرویو کیسے چھپتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں انہوں نے ایک اور راز افشان کر دیا کہ میں اپنے وقلہ کو بتاتا ہوں پہلے یہ نہیں معلوم پڑھنا تھا کہ یہ کس کے ذریعے کون یہ باتیں لکھتا ہے اور باہر جا کے ہی بتاتا ہے پہلے سب کا جو جو توجہ تھی اور قیاس آرائی جو تھی لوگوں کی وہ یہ تھی کہ رہوف حسن صاحب شاید ان سے پوائنٹس لیتے ہیں اور وہ باہر بتاتے ہیں یا کوئی بھی ان کا پولیٹیکل رہنوما وہ باہر بتاتا ہے آج انہوں نے کہا جی میں اپنے وقلہ کو کچھ پوائنٹس لکھ دیتا ہوں ان کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں تو وہ باہر جا کر جو بین الاقوامی جریدے ہیں ان کو ریپورٹ کر دیتے ہیں یعنی یہ بھی روابط کا جو ذریعہ ہے وہ خان صاحب نے شاید کاٹ دیا ادھر اگر دیکھا جائے حکومت اس وقت ڈیجیٹل کی سطح کے اوپر روکنے کے لیے جو اقدمات کر رہی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں یہ یومِ آشور کے جب دن تھے آپ ووٹس ایپ پہ کسی کو میسج پھیجتے تھے وائس نوٹ کے ذریعے تو وہ نہیں فورورڈ ہوتا تھا یہ کسی کہا تھا تو وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا تھا کوئی ویڈیو نہیں بھیجی جاتی تھی فیس بوک کے اوپر ویڈیو اپلوڈنگ میں مسائل تھے ویڈیو کو دیکھنے میں مسائل تھے آپ جب اسے کلک کرتے تھے تھوڑی سی چلتی تھی نیچے سے کومنٹس بھی اس کے آپ کو شو نہیں ہوتے تھے وہ تھوڑی سی چل کے رکھ جاتی تھی بہت سارے لوگ اسے وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے تھے آپ کا مکمل کیا اور کل رات تک ہی مکمل ہو چکا اب اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر انجیکٹ کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ طور پہ جو خریداری بڑے پیمانے پہ اس کی ہونی ہے اب اس کی تیاریاں تو اس زمن کے اندر وفاقی حکومت کا ٹارگٹ یہ ہے کہ گمراہ کن خبریں ریاست مخالف خبریں حکومت مخالف خبریں ملک میں انتشار پھیلانے کی خبریں کیاوس پھیلانے کی خبریں ٹرمائل پھیلانے کی خبریں اس طرح کی خبروں کو باقاعدہ طور پہ ان کی ریکی کی جائے گی لوگوں کا تائیون کیا جائے گا لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی اور اس کی ریچ کو بھی کم کر دیا جائے گا یہ طریقہ اکار جو ہے یہ بہت سارے اور ممالک میں بھی اپنایا جاتا ہے لیکن ان ممالک میں بین الاقوامی سطح پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جمہوری نظام نہیں ہے وہاں پہ بادشاہی نظام ہے یا بہت سی جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ مارشل اللہ کا نظام ہے لیکن جو جن ممالک میں ہی اس کی تنصیب ہے اس میں عرب ممالک بھی موجود ہیں چائنا بھی موجود ہے اور بھی بہت سے ممالک موجود ہیں کہ جہاں پہ حکمرانی جو ہے وہ کسی ایک ہی خاندان کے پاس تیس تیس سال پینتیس پینتیس سال تک کی ہے رشیہ کے اندر یہ ہے موجود روس میں بھی اس کو ایک پورا گیٹوے نظام کے ذریعے عوام تک پہنچایا جاتا ہے کہ ہر خبر آپ ریپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ ان ممالک کے اندر موجود ہے اور اسی کا تجربہ پاکستان میں مکمل کیا گیا ہے مستقبل میں یہ کس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کس کے لیے نقصان دے ہوگا کس کی آواز جو ہے اسے مخالف سمجھ کے بھی دبایا جا سکتا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ جو واقعی مخالف آوازیں ہیں ان کو دبایا جا سکتا ہے اس میں کے اندر حکومت کی حکمت حملی کے سر تک کامیاب ہوگی یہ آنے والے دن بتائیں گے تحریک انصاف ریٹیلیشن کی پالیسی پہ جانا چاہتی ہے ریٹیلیشن کی پالیسی پہ جانا چاہتی ہے اور ادھر وفاقی حکومت جو ہے ان کے اوپر پابندی بھی لگانا چاہتی ہے کہ کل کا اجلاس جو طلب کیا گیا تھا ذرا یہ بتاتے ہیں جو پی ٹی آئے پہ پابندی اور تین شخصیات کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اسے ملتوی کر دیا گیا ہے وہ تو ملتوی کر دیا گیا ہے ایک جماعت کی اوپر آپ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف فیصل کرین کنڈی جو گورنر خیبر پختون خائم وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق سے واجبات لینے ہے تو علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ بیٹھ کے بعد چیت کر لیں ایک طرف پابندی کی باتیں اور دوسری طرف انہی کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا ایک سمت کا تائین ہونا چاہیے کہ کس کے خلاف کاروائی ہوگی پارٹی کے خلاف ہوگی یہ شخصیات کے خلاف ہوگی وہ فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کے بعد کچھ آسانی ہو جائے لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس جب سے پابندی والی ہوئی اس پریس کانفرنس کے بعد آہ سٹاک ایکشینج کے انڈیکس میں اٹھائیس سو پوائنٹس کی جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد